دیکھئے بھئے کتاب پر بھئے یہ سبع معلقات ہیں سات عرب کے مشکور و معروف قصیدے جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شہکار ہیں انسان ان کی فصاحت و بلاغت پر حیران رہ جاتا ہے میں نے ذکر کیا تھا اس میں شعارات جو ہیں وہ نئے نئے معانی نئے خیالات نئے نئے تشبیحات استعارات تمثیلات وغیرہ ذکر کرتے ہیں اور یہ سات قصائد جو ہیں سبع معلقات کہلاتے ہیں معلقات معلق جس کو لٹکایا گیا ہو تو یہ سات قصائد ان کو معلقات کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ ان کو سوق عقاس کے اندر لٹکایا گیا تھا ان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہ ان کو معلقات اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کو بیت اللہ کے کونوں پر لٹکایا گیا تھا ان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے عرب جو اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے اپنی فصاحت اور بلاغت پر اپنی زبان کی وسط پر اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عربی زبان اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا دوسری زبانیں اس کے سامنے کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتی گئی ایک ایک چیز کے اس زبان میں سینکڑوں نام ملتے ہیں بری سینکڑوں نام جیسے والد صاحب رحمہ اللہ ان کا ایک قصیدہ ہے فتح السمد اور اس میں انہوں نے شیر کے نام اور اس کے جو متعلقات ہیں وہ چھ سو سے زیادہ جمع کیے ہیں بری وہ ایک عجیب شہکار قصیدہ ہے جس پر حتیٰ کہ یہ میں نے یہ قصیدہ پی ایش ڈی کی ڈگری لینے کے لیے نہیں لکھا بلکہ یہ میں نے اپنے استاد کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے انہوں نے والد صاحب نے وہ قصیدہ داراللوم حقانیہ کے محتمی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ جو والد صاحب کے استاد تھے ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا تھا تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ عربی زبان بے انتہا وسیع زبان ہے اندازہ لگائیے ایک جانور ایک حیوان شیر کے چھ سو اس کے لگ بھگ نام ہوں ایک زبان میں وہ کتنی وسیع زبان ہو گئی اسی طرح تلوار کے کہتے ہیں اسی سے زیادہ نام ہیں ایک ہی چیز کے اسی سے زیادہ نام سام کے بھی اسی طرح بہت سے نام مختلف چیزیں یہ تو ویسے بطور مثال کے میں نے چند ایک ذکر کر دی تو عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے زبان پر بڑا ناس تھا چنانچہ ان قصیدوں کو انہوں نے بیت اللہ کے کونوں پر لٹکایا تھا بیت اللہ کے پردوں سے تاکہ جو بھی باہر سے آئے وہ آ کر ہماری فصاحت و بلاغت کا مشاہدہ کر لے ہمارے اشعار کو دیکھ لے اس کو پتہ لگے تو لہٰذا ان کو معلقات کیوں کہتے ہیں بیت اللہ کے کونوں پر ان کو لٹکایا گیا تھا اور بعض کیا کہتے ہیں ان کو سوقعقاز میں ان کا انتخاب بھی سوقعقاز میں ہوا تھا سوقعقاز کا ذکر آیا بھئی یاد رکھو عرب کے ہاں قدیم زمانے میں مختلف علاقوں میں بازار اور میلے لگتے تھے بھئی اور انہی میلوں میں سے ایک میلہ عقاز کے مقام پر لگتا تھا اسے سوقعقاز کہتے ہیں سوق بازار بھئی یہ میلے کی طرح ہوتا اس میں لوگ ہر طرح کی تجارت بھی کرتے کپڑے کی تجارت ہوتی چمڑے کی تجارت ہوتی غلے کی غلاموں کی باندھیوں کی جانوروں کی ہر طرح کی تجارت اس میں کرتے اور نیز ہر فن والا اپنا اپنا فن لے کر وہاں پہنچتا اور اس کا مظاہرہ کرتا تلوار بازی کے مظاہرے ہوتے نیزہ بازی کے مظاہرے ہوتے مختلف مقابلے ہوتے اور اسی طرح خطیب حضرات اپنی خطابت کے جوہر دکھلاتے تھے وہاں پر اور مختلف قبیلے اپنے اپنے شعارات کو لے کر آتے تھے اور ان کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے یاد رکھو عرب کے ہاں اشعار جو ہیں اشعار اشعار میں چونکہ ایسا کلام ہوتا ہے جو بڑی جلدی دل پر اثر کرتا ہے اور بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے تو عرب کے ہاں شاعر کی بڑی اہمیت تھی اور کسی بھی قبیلے کا شاعر اس قبیلے کا بیتاج بادشاہ ہوا کرتا تھا سارے قبیلے والے اس کی اس طرح عزت اور احترام کرتے تھے جیسے ان کا بادشاہ ہو اور وہ شاعر اپنے قبیلے کی صفات ذکر کرتا ان کی تعریفیں ذکر کرتا اور وہ آنن فانن پور عرب کے اندر اشعار مشہور ہو جاتے تھے تو سوق عقاس کے اندر بھی چوارہ آتے عرب میں مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر بازار لگتے تھے مختلف جگہوں پر چھوٹے بڑے مختلف قسم کے بازار لگتے لیکن یہ سوق عقاس سب سے بڑا تھا بھئی سب سے بڑا میلا اور یہ تقریباً بعضوں نے لکھا پندرہ دین تک پندرہ ذکادہ سے لے کر آخر ذکادہ تک ہوتا تھا جبکہ بعضوں نے لکھا کہ یہ یکم ذکادہ سے بیس ذکادہ تک یہ بیس دن جاری رہتا تھا بھئی بیس دن اور وہ اس زمانے کے اندر سفر وغیرہ بڑا مشکل تھا ہر جگہ راستے میں ڈاکوں وغیرہ کا خطرہ رہتا اور عرب کے ہاں تو معمولی معمولی بات پر قتل کر دیا کرتے تھے بعض قبیلے والے ڈاکے وغیرہ ڈالتے معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے تو اس زمانے میں سفر بڑا مشکل تھا لیکن اللہ نے ان پر خاص رحمت فرمائی تھی اور انہیں خرمت والے چند مہینے عطا فرما دیے آپ نے بھی پڑا ہوگا اشہورِ خروم بڑی خرمت والے مہینے یہ چار مہینے ہیں بڑی ایک رجب ہے رمضان سے قبل شوال سے قبل اور تین مہینے اکٹھے ہیں زقادہ زلحج اور محرم تو یہ چار مہینے ہیں اور عرب کے دلوں میں ان مہینوں کے خرمت بے انتہا زیادہ تھی وہ اتنا ان مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ بیان سے باہر ہے جیسے آپ حضرات کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت عقیدت اور خرمت ہے یا جیسے آپ لوگوں کی دلوں میں قرآن کی محبت اور عظمت ہے اسی طرح ان کی دلوں میں ان مہینوں کی محبت اور عقیدت تھی بلکہ اس تعظیم کے سلسلے میں وہ مسلمانوں سے بھی آگے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں ان شعائر اسلام کی پرواہ نہیں کرتے ان کی تعظیم نہیں کرتے لیکن وہ قبیل ہے اس زمانے کے اندر بہت ہی نادر کوئی ایک آد واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے ان مہینوں کے حرمت نہیں کی ورنہ اتنا اخترام تھا ان مہینوں کا کہ عرب والے جو معمولی معمولی بات پر قتل کر دیتے تھے اور ایک قتل کے بدلے کئی کئی قتل جب تک نہیں کر دیتے تھے اس وقت تک ان کے غصے کی آگھ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی ان مہینوں کے اندر اگر کسی کے باپ یا بھائی کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ ان مہینوں کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا دیتے اتنی زیادہ تعظیم تھے ان کے دلوں تو اللہ نے ان کو یہ انعام دے دیا تھا اور چنانچہ اسی وجہ سے ان مہینوں کے اندر وہ بلا خوف و خطر سارے عرب میں لوگ سفر کرتے اور تجارت کرتے تھے کیونکہ ان مہینوں میں کوئی خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے اگر یہ حرمت والے مہینے بھی نہ ہوتے تو پھر تو سارا عرب قید خانہ بن جاتا بھائی کوئی سفرکاری نہیں سکتا جدھر نکلو گے ڈاکو ٹکرا جائیں گے اور پھر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے مال بھی لوٹ لیں گے اور جان کا بھی خطرہ ہے پتہ نہیں چھوڑتے ہیں زندہ یا نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ اللہ کے بڑا انعام تھا ان پر تو سوق عقاس تھا یہ اشہورِ خرم میں یعنی میں نے ذکر کر دیا زقادہ کے مہینے میں لگتا تو اور بھی بعض بازار لگا کرتے تھے میلے وغیرہ عرب کے اندر اور اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی قبیلہ اس کا نگران ہوتا تھا اور نگران ہوتا تھا اور وہ تاجروں وغیرہ سے آنے والوں سے ٹیکس لیا کرتا تھا ان کی حفاظت کے ذمہ داری لیتے ہوئے کہ ہم تمہاری جب تک تم اس میں ہو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور ان سے ٹیکس لیتے تھے اور صرف اسی کے ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا بلکہ آپ نے اس بازار تک پہنچنا ہے تو راستے میں جس جس قبیلے کی زمین سے گزریں گے وہ بھی حفاظت کا ٹیکس لیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا تو وہ ایک راستے کا بھی ٹیکس دینا پڑتا اور پھر وہاں میلے میں شرکت کے بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا لیکن سوکھ عقاظ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی راستے کا بھی ٹیکس نہیں کیونکہ کیونکہ یہ قرمت والے مہینے تھے جن میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا اور پھر وہ جو جگہ تھی وہ بھی بڑی امن والی تھی وہاں پر بھی کوئی ٹیکس وغیرہ قبیلہ نہیں لیتا تھا جس عقاظ جو ہے عقاظ یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے بعضوں نے لکھا عرفات کے قریب ہے جبکہ بعضوں نے کہا یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے مکہ سے تین رات کے فاصلے پر ہے اور طائف سے ایک رات کے فاصلے پر یعنی طائف کے قریب ہے یہ جگہ اور تو یہ ایک نخلستان ہے یہاں پر یہ میلہ لگتا تھا اور اس کے اندر بڑا دخل قریش والوں کا بھی تھا لیکن اس میلے کے اس بازار کے نگران اعلیٰ جو تھے وہ بنو تمیم والے تھے بنو تمیم عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا بنو تمیم والے اور بنو تمیم والے جو تھے وہ اس کے نگران اعلیٰ تھے بنو تمیم کے رئیس کی مجلس وہاں ہوا کرتی تھی جو بڑی ہی محترم تھی اور کہیں پر بھی کسی کے لوگوں میں کئی جھگڑا ہوتا یا کہیں چیزوں کے نرخ وغیرہ قیمت کے اندر اختلاف ہوتا تھا تو بنو تمیم کا رئیس جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتا تھا بھئی اور سارے اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے بھئی تو بڑے بڑے سب لوگ اس میں پیش ہوتے اور اپنے اپنی خونوں کا مظاہرہ کرتے تھے شاعر حضرات بھی آتے اور اپنا کلام پیش کرتے تھے تو اسی بازار کے اندر یہ سات قصائد کا انتخاب کیا گیا تھا اور ان بازار والوں کا انتخاب آج تک مسلم ہے آج تک تمام عرب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو سات قصیدیں ہیں ہماری فصحت و بلاغت کا شخکار ہیں ان کے دہارب کے دہات میں آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو وہاں بچوں کی زبان پر یہ اشعار ملیں گے بھئی پورے پورے قصیدیں ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں بھئی یہ ہیں بھی چھوٹے چھوٹے قصیدیں کوئی کسی میں اسی شیر ہیں کسی میں سو شیر ہیں اور یہ جو سوق عقاظ ہے اس کی ابتداء ہوئی تھی کوئی معرخین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب پندرہ سال تھی اس زمانے میں یہ سوق عقاظ شروع ہوا جبکہ بعضوں نے کچھ سال پیشتر کا لکھا کہ حضور کی پیدائش سے کچھ سال پہلے اس کا آغاز ہوا اور پھر یہ ایک سو انتیس ہجری تک اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ جاری رہا لیکن ایک سو انتیس ہجری میں خواریج کے حملوں کی وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے یہ مناقض نہ ہوا اور پھر اس کے بعد بھی کبھی مناقض نہ ہو سکا تو یہ بازار ان عربوں کی تجارتی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہوتے تھے ان دنوں میں وہ خوب پھل کر تجارت کیا کرتے تھے غلے وغیرہ مال ہر چیز کی تجارت کرتے تھے اور پھر اس میں جو مقابلے ہوتے شاعروں کے خطیبوں کے وغیرہ اس سے اس عربی زبان کی نشو نماع میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ تھا عربی زبان جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی ان چیزوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سوق عقاس میں اور باز دوسرے اسواق کے اندر دعوت اسلام دینے کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ نے وہ قرآن میں سورہ جن کے اندر آتا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اپنے چند صحابہ کے ساتھ تو یہ وہ سوق عقاس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور وہیں پر اس کے قریب راستے میں فجر کی نماز اپنے چند ساتھیوں صحابہ کے ساتھ ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت جنات تو آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں کی خبریں لائے کرتے تھے تو اس زمانے میں بڑی سختی شروع ہو گئی فرشتوں نے سخت حفاظتی انتظامات یہ جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا اگر ان میں سے کوئی ایک خبر ان کی اڑانے کی کوشش کرتا تھا تو آگ کا گولہ اسے جلا کر ختم کر دیتا تھا اس جن کو تو جنات حیران تھے پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے اتنے سخت حفاظتی انتظامات ہوئے ہیں یقینا کوئی خاص بات ہوئی ہے چنانچہ انہوں نے اپنی جماعت روانہ کی کہ جاؤ گھوم و چکر لگاؤ دنیا کے اندر کہ کیا خاص بات ہوئی ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا اب ہمیں کوئی خبر سننے نہیں دی جاتی تو وہاں جنات کی ایک جماعت گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو اور قرآن جیسا کلام ہو ان جنات نے سنا تو وہی پر ایمان لے آئے اور پھر جا کر انہوں نے قوم کو بھی انہوں نے دعوت دی جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے تھے سوطِ عقاز کے اندر عقاز عائن کاف چھوٹا ہے علف اور زوا ہے توازہ عقاز تو اس بازار میں خطیب حضرات بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے خطیبوں کے بھی مقابلے ہوتے شعارات کے بھی مقابلے ہوتے تھے لیکن نظم کا چرچہ زیادہ تھا عرب اشعار کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے تو وہی پر ان سات قصیدوں کا انتخاب ہوا البتہ ایک بات یاد رکھئے کہ ابتدائی 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 میں یہ قصائد جو ہیں معلقات نہیں کہلاتے تھے بھئی اسلام آنے کے بعد بھی ایک دو صدیوں تک یہ قصائد معلقات نہیں کہلاتے تھے اور قصائد مشہورہ وغیرہ کے نام سے ان کو ذکر کیا جاتا تھا کہ عرب کے وہ جو مشہور قصیدیں ہیں لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان کا نام معلقات سے مشہور ہو گیا اور ان میں سے یہ پہلا قصیدہ جو ہے عمر القیس کا ہے بھئی آپ کے سامنے قفانب کے من ذکرہ حبیب ومنزلی بسخت اللیوہ بین الدخول فحوملی عمر القیس یہ شہزادہ تھا بھئی شہزادہ اور اس کا نام یہ عمر القیس اس کا لقب ہے اس کا نام نہیں ہے اس کا نام اصل میں ہے خندج خندج خا نون ڈال جین خندج اور یہ شہزادہ تھا یہ بیٹا ہے حجر ابن حارس ابن عمر کا حجر ہاں پر زمہ ہے حجر ابن حارس ابن عمر اس کا باپ حجر جو ہے وہ بنو اسد اور بنو غطفان کا رئیس تھا ان کا بادشاہ تھا اور تقریباً ساٹھ سال تک وہ ان کا رئیس رہا بھئی اس کا باپ حجر بھئی تو یہ جو عمر القیس تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ اقتدائی میں غلط صحبت کے اندر پڑ گیا اور باپ نے اسے تنگ آ کر گھر سے نکال دیا شراب نوشی کی لاتی سے پڑ گئی اسی طرح یہ عورتوں کے پیچھے گھونتا پھیرتا اور ان کے عشق و محبت میں اشعار کہتا تھا اور بنو اسد وغیرہ کے عورتوں کے بارے میں اشعار کہتا انہوں نے آ کر باپ سے شکایت کی باپ نے سمجھایا لیکن یہ نہ مانا تو باپ نے اسے گھر سے نکال دیا اس نے عوارہ دوستوں کی ٹولی بنائی جنگل میں رہنے لگے لوٹ مار کرتے ڈاکے ڈالتے اور پھر اس مال کے ذریعے جنگل میں وقت گزارتے شراب نوشی کرتے بدکاریاں کرتے اور کھیل تماشوں میں وہ انہوں نے بنو اسد والوں نے کسی موقع پر کچھ لوگوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اس کے باپ نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو مار دیا بعد میں ان لوگوں نے حملہ کر کے اس کے باپ کو قتل کر دیا عمراء القیس کو جب یہ باپ کے قتل کی خبر ملی تو یہ شراب نوشی میں مشغول تھا اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں کہنے لگا کہ میں اس وقت تک جو ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا گوشت نہیں کھاؤں گا اور سر پر تیل نہیں لگاؤں گا عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا اور اپنا سر نہیں دھوں گا جب تک میں اپنے باپ کا قتل کا بدلانہ لے لوں جنانچہ یہ شہزادہ تھا ایک ایک قبیلوں کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگتا رہا اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے بنو اسد پر حملہ بھی کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا لیکن اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی پھر ادھر ادھر اور قبیلوں سے مدد مانگتا رہا مدد مانگتے مانگتے قیسر روم تک پہنچا اس زمانے کے سپر پاور جو تھی قیسر نے اس کی بہت عزت کی اور اس کو ایک لشکر دے کر اس کی روانہ کیا بھئی یہ قیسر سے لشکر لے کر چلا تو قیسر کو کس نے پیچھے بتایا کہ اس کا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی تعلق تھا اس کے بارے میں بھی یہ اشعار کہتا ہے آپ کو بھی بدنام کرتا ہے اور آپ کی بیٹی کو بھی بدنام کرتا ہے یہ سن کر قیسر کو بڑا عوصہ آیا کہ اچھا میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں اور اس نے یہ کیا چنانچہ قیسر نے ایک زہریلا رشنی جوڑا اس کی طرف یہ تو وہاں سے نکل چکا تھا فوج لے کر تو ایک زہریلا رشنی جوڑا جو ہے وہ اس کی طرف بھیجوایا اور کہا کہ امرو القیس جہاں بھی ملے اس کو یہ کہنا کہ یہ بادشاہ کا پہنا ہوا جوڑا ہے اس نے تمہارے لیے بطور تحفے کے طور پر بھیجا ہے اور اسے ذرا پہن کر دکھاؤ ہمیں چنانچہ وہ اس کے پاس لے کر پہنچے امرو القیس نے وہ جوڑا پہنا اور اس جوڑے کی وڈا سے وہ لباس پہننے کی وڈا سے گئے اور جسم گلنے لگا اور پھر اسی وجہ سے اس کا جلد انتقال ہو گیا اور کہتے ہیں کہ یہ ترکی میں انقرہ کے قریب یہ جو واپس آ رہا تھا قیسر سے مل کر تو وہاں اس کا انتقال ہوا تو یہ بہرحال بہت بڑا شاعر تھا عرب کی شاعری میں اکثر علماء کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شاعر تھا سب سے بڑا شاعر عرب کا اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمرو القیس کے بارے میں یہ جی او یوم القیامہ خاملن لبا شعرہ الان نار کہ قیامت کے دن یہ شعرہ کا جھنڈا تھامے ہوئے آئے گا یعنی ان کی قیادت کرے گا سارے شاعر اس کے ساتھ ہوں گے اور ان سب کو لے کر یہ جہنم کی طرف چلا جائے گا ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا تو یہ اسلام سے کچھ پہلے گزرا ہے بھئے کچھ ہی پہلے بالکل اسلام کے قریب کے زمانے میں اور اس کو ملک زلیل بھی کہتے تھے ملک زلیل چونکہ بہت شراب پیتا تھا عورتوں کے پیچھے گھومتا پیتا تھا ان کی محبت کے اشعار کہتا رہتا تھا تو اس لیے اس کو ملک زلیل کہتے تھے کہ بڑا گمراہ بادشاہ بڑا گمراہ اور اس کے اشعار انسان پڑتا ہے اس کی فصاحت اور بلاغت پر انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی ان اشعار کے اندر وہ اپنی عشق کو ذکر کرتا ہے اپنی آوارگی کو ذکر کرتا ہے اپنی عشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کرتا ہے اور اسی طرح عام چیزیں جن کا عام دیہات والے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں جیسے بارش ہے بجلی ہے بادل ہے سیلاب ہے گھوڑا ہے وغیرہ ان چیزوں کا وہ ذکر کرتا ہے ان کو بیان کرتا ہے لیکن ایسے فصیح و بلیغ انداز میں کہ انسان سردھنے لگتا ہے عجیب خوشگوار انداز میں ان کو ذکر کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وہی عام چیزیں دیہات والے سب دیکھتے ہیں ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے انہی کو بڑے ہی حسین و جمیل اور فصیح و بلیغ پیرائے میں ان کو بیان کرتا ہے جی اب دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی اس کا یہ قصیدہ قفان اب کی من ذکرہ حبیبیوں و منزلی بسقت اللی و بین الدخول فحوملی یہ اکاسی اشعار ہیں بھئی یہاں پر اکاسی اشعار اور اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں لامیہ چونکہ اس کے ہر شیر کے آخر میں لام آ رہا ہے اس کے اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں تو آخری حرد کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے حسین اگر آخر میں دال آئے گا تو قصیدہ دالیہ تو آخری حرد کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے اب میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب حدیث میں آ گیا یجیو جوم القیامتی حاملن لوا شعرہ النار کہ جب یہ جہنمی شخص ہے تو پھر اس کے اشار ہم پڑھتے کیوں ہیں بھئی بات یہ ہے کہ یہاں جہنمی یا جنتی ہونے کی بات نہیں ہو رہی اصل میں عربی عدب کے اندر جو ان کا سب سے عمدہ کلام ہے تمام عرب کے ہاں مسلمہ یہ ان کلاموں میں سے ہے تو ہم عرب کے بہترین کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں عربوں کی فصاحت اور بلاغت کا پتا چلے جب عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ہمیں پتا چلے گا پھر ہم اس کے ساتھ قرآن کا جب معازنہ کریں گے تو دیکھیں گے قرآن کی تو یہ گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا قرآن تو اس سے اتنا اعلیٰ ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو کامل طور پر پہچاننے کیلئے ضروری ہے کہ آپ عربوں کے اعلیٰ ترین کلام کے نمونے دیکھیں ان کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں اور ان کے کلام کے خوبیاں دیکھیں اور پھر اس کے بعد جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن تو ان کے کلام سے کئی گناہ بہتر ہے بھئی تو یہاں عربی کی فصاحت اور بلاغت کو ہم نے جاننا ہے ان کے کلام کی بلندی کو پہچاننا ہے کیونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ کلام یہ ہے سب سے زبردست ان کا کلام یہ ہے وہ خود تمام عرب مانتے ہیں اور سینکڑوں سال سے آج تک چودہ پندرہ سو سال گزر گئے عرب آج بھی کہتے ہیں ہمارا سب سے بہترین کلام یہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اس کو پڑھیں گے تو ہمیں عربی کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہو سکے گا اور پھر اس کے ذریعے قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے اعجاز کا ہمیں پتا چلے گا بھئی چلیے بس بھئی اشعار پھر اگلے سبق میں شروع کریں گے چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت کلام